موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مارکٹ کا فیلٹ لیتے ہیں تو جناب 53,000 ٹچ ہو گیا اور بھی کئی لوگوں نے اس بارے میں پریڈکشن کی ہوگی اور ہم نے بھی کی تھی اور 53,500 پہ جانے کے بعد ایک دم سیلنگ تو اسی طرح آئی کہ اب کریکشن آنے لگی ہے لیکن وہاں پھر مارکٹ کو پکڑ لیا اور کلوزنگ بھی 53,000 سے اوپر ہوئی ہے بظاہر بیسے اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی مارکٹ میں ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ سیلنگ آئے گی لیکن آپ کو پتہ یہ لوگ جو ہے نا جس طرح سے تیزی لاتے ہیں سیلنگ بھی اسی طرح لاتے ہیں اب دیکھیں کیا کرتے ہیں آگے لیکن ہم نے تھوڑے سے شیئرز بیس کے اپنے باس تھوڑا سا کیش کیا ہے لیکن زیادہ ہمارے لانگ ٹم والے شیئرز وہ ہم انویسٹیڈ ہی ہیں آپ لوگ اپنا دیکھ لیں کہ آپ لوگ رسک لینا چاہتے ہیں یا آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں سیلنگ سے تو وہ آپ خود دیکھ لیں ہمیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن ابھی تک ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ مارکٹ کو جو ہے یہاں سے کوئی بڑی کریکشن پہ لے کے جائیں گے بس دعا کریں کوئی بری خبر نہ ہے جس کو بہانہ بنا لیا جائے کچھ شیئرز دیکھ لیتے ہیں پاکستان ریفائنڈری ریفائنڈری سیکٹر کو پھر وہ ایک دو موو بنا کے پریشر میں رکھا گیا اور دیکھیں پورا دن جو ہے نا پریشر میں رکھ رکھ کے ایک دم اس کو اکیس ساٹھ سے کیپ پہ لے گئے ڈے اینڈ تک وہ جب آخر میں ایسا ہو تو پریس ایڈجسٹ ہو کے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن چار تیس پہ یہ تائیس روپے انیس پیسے تھی اس کی ویلیو تو یہ بہرحال کھیل کھلاڑیوں کا اور ایسا ہی ہے اور جو اس قسم کی حرکتیں اوپر لے جانے میں کر سکتے ہیں وہ نیچے گرانے میں بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ ہر کوئی اپنا اپنا رسک کو مدد نظر رکھ کے جن بھی شیئرز میں انہوں نے بیٹھیں بیٹھیں ای پی کیو ایل کو دیکھ لیں تو پھر ابھی تک وہیں پہ اس کو ابھی رینج باؤنڈ پہ رکھا گیا ہے لیکن وہی بات ہے ہم نے تو پھر اس میں سے آج دو تین ہزار روپے بنا لیا اوپر نیچے اوپر نیچے کر کے لے کے ہم تو اس شیئر میں ابھی تک تو انجوئے کر رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہی رہے کہ اس سے زیادہ نیچے نہ جائے ابھی تک جو اس نیوز کے بعد یہ تقریباً دیکھے نا دے میں بھی اٹھائیس سے نیچے نہیں جیا تو بس اللہ کرے یہاں تک رہے نیچے چلا بھی کیا ویسے ہمیں لانگ ٹرم کے ساتھ میں ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی لیکن ہم دعا یہی کریں گے کہ اٹھائیس سے اوپر ہی رہے اور ہم اس طرح کھیلتے بھی رہیں اس میں کچھ لانگ ٹرم کا رکھا ہوا ہے کچھ چھوٹ ٹرم میں تھوڑے بہت بنا لیں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں ہم کوئی بائی سیل کال نہیں دیتے صرف فنڈامنٹل انیلیسز کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کا شکریہ جنہیں ہماری ویڈیوز پسند نہیں وہ پلیس نہ دیکھیں اب سرکٹ بریکرز کو دیکھیں تو ہمارے مطابق کوئی خاص ڈسکس کرنے والا نہیں ہے لور کیپ میں دیکھیں اچھا جی آج یہ ایس این جی پی نے انانس کیا کہ انہوں نے پہلے کورٹر کیونکہ ان کے کچھ وجہ سے جو ہے نا ریزلٹس ڈیلے ہو رہے تھے تو انہوں نے انانسمنٹ کیا کہ وہ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا جو سال ہے جو جون ٹوینٹی تھری میں ختم ہوا اس کے کیو ون کیو ٹو اور کیو تھری تینوں کے لیے انہوں نے بورڈ میٹنگز انانس کر دی ہیں تو یہ جی انہوں نے جو بورڈ میٹنگ انانس کی ہے پہلے تین کورٹرز کی اس کی ڈیٹ ہے نائنٹھ نوویمبر ویسے نائنٹھ نوویمبر کو تو ہالیڈے ہے ہو سکتا ہے ان کو ریوائز کرنی پڑ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے چھٹی والے دن ملنا چاہیں وہ اس کا ابھی ہم نہ دیکھ لیتے ہیں یہ جب خبر آئی تو ہمیں تھوڑا سا شک ہوا کہ اس میں جو ہے نا موو بن سکتی ہے تو یہ وہی بات ہوتی جب خبر آتی ہے تو پھر assessment کر کے quick decisions لینے ہوتے ہیں اور اتفاق سے ہمارا decisions صحیح ثابت ہو گیا ہم نے تھوڑا سا shares لے لیے تھے 52.2 کے آس پاس اور وہ ہم نے پھر تقریبا 53.2 تک ہی ایک روپے اوپر گیا تھا تو ہم نے نکال دیے تو یہ آج کا ہمارا تھوڑا سا اس میں سے benefit ہو گیا لیکن یہ ابھی یہاں سے اوپر بھی جا سکتا ہے اس کے تھوڑا سی نا financials کا جائزہ لے لیتے ہیں 2022 میں اس کی 16 روپے earning تھی 21 میں 17 روپے تھی یعنی کہ ان دو سال میں اچھی چل رہی ہے اب بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ 23 میں 22 سے کم ہوگی 23 میں 22 سے زیادہ ہی ہوگی quarterly دیکھیں ابھی تک کوئی نہیں آیا بلکہ 23 میں یہ اب result آئے گا تو پتہ لگے گا یہ اس سے کافی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی آج کل recently gas price increase کی بات ہوئی ہے جو ابھی gas price increase ہوئی ہے یہ تو اب 2024 کے accounts میں اس کا آئے گا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جون جولائی 2023 میں بھی gas کی price 50% increase ہوئی تھی 50% تک تو اس حساب سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ان کا EPS اور بہتر ہو سکتا ہے payout کو دیکھیں تو انہوں نے 21 میں payout جو ہے نا 7 روپے کا دیا تھا 17 روپے کما کے 7 روپے کا dividend دیا تھا لیکن 22 میں EPS تقریباً اتنا ہی تھا 16 روپے اور dividend کم دیا تھا 4 روپے انہوں نے کر دیا تھا اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے ان کے کوئی cash کے مسائل ہوں بعد میں gas مہنگی ہوئی ان کے پاس cash زیادہ آیا ہوگا تو بظاہر ہماری یہ assessment ہے کہ اس دفعہ EPS جو ہے وہ تین quarter کا پندرہ روپے تک ہو سکتا ہے یعنی کہ سال کی estimation 20 کم از کم ہمارے مطابق ہے اور dividend بھی 7-8 روپے کا ہو سکتا ہے دینا چاہیں کیونکہ ہمیں کوئی idea نہیں ہے کہ ان کے پاس cash کتنا جمع ہو چکا ہوا ہے دینا چاہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس اگر cash زیادہ جمع ہو گیا ہو تو 22 کے حصے میں جو انہوں نے کم دیا تھا وہ fall to دے دیں لیکن جب تک result نہیں آئے گا یہ government entities کے بارے میں کوئی shorty دی نہیں جا سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ EPS اچھا ہو جائے 20 روپے تک ہو جائے لیکن dividend پھر بھی زیادہ نہ دیں اور ویسے بھی ابھی ایک important چیز ہے کہ ابھی تین quarters کے result آئیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین quarters میں dividend زیادہ نہ دیں اور جب year end کا result ہے تو dividend زیادہ دیں تو اس کی estimation تھوڑی سی مشکل ہے کہ کتنا payout دیں گے لیکن board meeting کی date اور announcement کی date تک اس میں تیزی رہ سکتی ہے تو دیکھیں ان کا result کیسا آتا ہے اور کتنا payout دیتے ہیں done dot cement کا result آیا اور یہ ان کا تو بھی operation شروع نہیں ہوئے صرف خرچے چل رہے ہیں اور نقصان میں ہیں بلکہ ان کا اپنا business چلانے کیلئے انہوں نے ایک اور company سے اب loan لیا ہے جن کو بعد میں شیئرز میں convert کر دیں گے تو ابھی تو ہمارا کوئی تو فارغی ہے اچھا جی پی آئی بی ٹی ایل کا result آیا اور اس کو بھی لوگ بڑا اچھا شیئر کہتے تھے اور اس کے کوئی حالات ابھی تک اچھے نہیں ہیں اور ہم نے تو اس میں ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی اس میں کوئی trade کیا ہو اب کچھ comments لوگوں نے کچھ شیئرز کے بارے میں پوچھا وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہمیں comments کر رہے ہوتے ہیں اور shares کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہی share کے بارے میں ہم نے اسی ویڈیو میں information دی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے بس سوال پوچھنے کی ان کی عادت ہے کہ جتنے بھی لوگ analysis provide کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ہر جگہ پہ وہ جا کے نہ وہ بس سوال اپنا ڈال دیتے ہیں کہ ان کو ان کی پسند کی خبر یا پسند کے share میں کوئی update مل جائے ہمارے مطابق یہ ایک ان کی طرف سے ایک غیر اخلاقی بات ہے پہلے آپ جس سے سوال کر رہے ہیں اس کی ویڈیو تو دیکھیں نا بھائی آپ کے دیکھنے سے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے لیے لاکھوں کے views ہوں تو تب آکے کچھ پیسے بنتے ہیں اتنے تھوڑے سے views پہ پیسے نہیں بنتے لیکن پھر بھی جب ہم محنت کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پہلے پھر اس کے بعد آپ کو سوال پوچھیں یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے ورنہ آپ کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر بھی ہم یہ ویریفائی تو نہیں کر سکتے کہ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تو اس لیے ہم جواب دے دیتے ہیں لیکن جس طرح آہستہ آہستہ سوالوں کی تعداد اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ ہم یہ جواب دینے کا سلسلہ بند کر دیں کیونکہ اتنا ٹائم نکالنا ہمارے لئے مشکل ہے اور کچھ لوگوں کی تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی ان کے سوال کا ہم جواب دیتے ہیں اگلے دن ویڈیو کے نیچے وہی سوال وہ کاپی پس کر کے پھر ڈال دیتے ہیں تو تھوڑا سا یار اس میں آپ لوگ خیال رکھیں دوسرے کے وقت کو بھی اہمیت دیں صرف یہ نہ سوچیں کہ آپ دنیا کے بادشاہ ہیں اور باقی سارے جو ہے نا وہ آپ کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ان چیزوں کو اخلاقی قدروں کا خیال رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی کسی نے پی ٹی ایل کا پوچھا تھا اس میں بڑے لوگ شوکس لگ رہے ہیں تو جب لوگ لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ ایسے شئر کے پیچھے بھاگتے ہیں دیکھیں سیمپل سی بات ہے اس کے فائنینشل کیسے ہیں 23 میں 2.5 روپے کی ارننگ ہے اور 24 میں ارننگ اچھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اتنی اچھی نہیں ہوئی 2 روپے کا ڈیویڈنڈ دی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شئر اتنا اوپر اتنی جلدی چلا جائے تو ہمیں اس میں نہ ہی کوئی انٹرسٹ ہے نہ ہی ہمیں ہمارے مطابق اس کی اتنی ویلیو ہونی چاہیے پھر بھی شئر اوپر چلا جاتا ہے آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیں ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا اور جب اس طریقے سے جب لوگ کوئی شئر کے انیلسس کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم اس کے صرف ای پی ایس اور پی اوٹ کو دیکھ کی اس کا انیلسس کر سکتے ہیں ہر شئر کے لیے ہم اس کے اکاؤنٹ سٹڈی نہیں کر سکتے اور اس کی توجہ ہم آپ کو بار بار اسی لئے کراتے ہیں کہ آپ خود یہ کام کرنا شروع کریں پسولی طور پر تو ہمیں آن ریکویسٹ انیلسس کرنا پسند ہی نہیں ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیکھیں لیکن آپ لوگ سیکھنے کی طرف آتی نہیں ہیں ایک کوئی بھائی ہیں وہ منتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں کمیٹس میں کہ ہم ان کو کوئی شیئر بتا دیں شیئر بتا دیں بھائی دیکھیں ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سیکھیں آج شروع کریں گے کوشش تو پھر آپ کو ایک دو سال میں سمجھ جائے گی اور اگر آپ کو کوئی صرف بائی سیل کاؤس چاہیے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل جو پیسے لے کے آپ کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کائنڈلی ان کے پاس جائیں بلا وجہ نہ خود کو شرمندہ کریں نہ ہمیں شرمندہ کریں دیکھیں ماری کی جو ہے 23 کی ارننگ 420 روپے آئی ہے اور پیو 124 کی ارننگ بہت اچھی آئی ہے 143 اگر اس کو تھوڑا سا ایک سٹریپولیٹ کریں تو سال میں اس دفعہ ارننگ جو ہے پچھلے سال سے بہتر ہو سکتی ہے ساڑے 500 تک جا سکتی ہے لیکن پچھلے سال انہوں نے پی آؤٹ تھوڑا کام کر دیا تھا پی آؤٹ انہوں نے تقریبا جو ہے 145 تک کا دیا تھا 147 تو اس حساب سے اگر اس دفعہ پی آؤٹ اگر اسی سٹریٹیجی میں دیں تو 160 کا پی آؤٹ دیں گے اس حساب سے ہمارے مطابق اس کی ڈیوڈینڈ یلڈ اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے ہم نے اس میں انویسمنٹ نہیں کی لیکن جس طرح اس کی ایپی ایس جا رہی ہے یہ لانگ ٹم میں اوپر جا سکتا ہے اور اگر پلیئرز کا مود آ گیا تو کسی ایک مہینے میں اس کو 1600 سے پچیسو پہ بھی لے جا سکتے ہیں تو شیئر برا نہیں ہے اچھا ہے آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس میں پھر ایپی سی ایل کے بارے میں ہم آلریڈی بتا چکے ہیں وہی بات ہے کہ لوگ بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر کسی کو فالو کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز ڈیلی دیکھا کریں بیچ بیچ میں اٹھ کے نہ دیکھا کریں یا ہو سکتا ہے یہ وہی لوگ ہوں جو ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں لیکن صرف سوال کرتے ہیں ایپی سیل کے بارے میں ہم کئی بار بتا چکے ہیں جب اس کا بھی ریزلٹ آیا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو نہیں پسند ہماری ویڈیو نہ دیکھیں لیکن اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوشش کریں روز دیکھیں یا کسی اور اینلیسٹ کی بھی دیکھتے ہیں تو روز دیکھیں کئی دفعہ باتیں ایک دن میں دوسرے دن سے لنک بھی ہوتی ہیں تو اس کا ایپی ایس تو 23 میں جو ہے قارٹر 3 میں اچھی ہوئی ہے لیکن قارٹر 4 میں ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی ورکنگ نہیں ہے کہ وہ کتنی آئے گی کیونکہ جو گیس بڑھنے سے سننے میں یہی آیا ہے کہ اس کو اس کا ایمپیکٹ آئے گا اب وہ کتنا آئے گا اس کی ایپی ایس کتنی ہو جائے گی وہ کہنا بھی مشکل ہے لیکن اگر ہم ایک رف ایسٹی میٹ کریں کہ اگر اس قارٹر میں 2 روپے 70 پیسے کی ایپی ایس ہوئی ہے اس کی اور اگلے قارٹر میں ایک روپے کا ایمپیکٹ آ جاتا ہے اس کا گیس کا اور قارٹری ایپی ایس ڈیڑھ روپے تک چلی جاتی ہے تو اس حساب سے ہو سکتا ہے اگلے بارہ مہینے کی ایپی ایس اس کی پانچ روپے تک ہو پانچ چھاڑے پانچ روپے تک ہو اور اس حساب سے جو کماتے ہیں ڈیویڈنٹ بھی دے دیتے ہیں تو پھر بھی اتنا برا تو نہیں ہے لیکن ہمیں honestly نہیں پتا کہ گیس کا ایمپیکٹ ایک روپے سے کہیں زیادہ تو نہیں ہے تو ہم اس میں اوائڈ کر رہے ہیں جب تک اس کا اگلا ریزلٹ نہیں آئے گا تب تک ہمارا اس میں انویسٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے باقی آپ اپنے بروکر سے بھی کنسرٹ کریں کہ وہ آپ کو بتائے اگر آپ کا کوئی اچھا بروکر ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ ورکنگ کر کے بتائے کہ اس میں گیس کا کتنا ایمپیکٹ آئے گا ورنہ ان کی ایک اچھی بات تو یہی ہے کہ جتنا کماتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں اور ایک چیز آپ کو پھر دکھا دیتے ہیں پہلے کئی دھوہ بتا چکے ہیں انویسٹنگ ڈاٹ کوم پہ جا کے آپ پی وی سی کی پرائسز دیکھیں یہ پھر تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے کبھی نیچے ہو جاتی ہے کبھی اوپر ہو جاتی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ بس یہ اگر زیادہ ہونے لگے نا یہاں سے تو آپ سمجھیں کہ ایپی سیل کا ریزلٹ اچھا ہے گا چانسز نہیں ہیں اس وقت زیادہ ہوگا یہ بیسیکلی اس میں کرونا کے بعد بوم آیا تھا یہ ساڑھے بارہ ہزار تک دنیا میں اس کی پرائسز چلے گئی تھی اور آٹھ نو ہزار کے پاس آ کے بھی رکی ہی تھی تو وہاں پہ ایپی ایس کی ہر کارٹر میں پانچ پانچ روپے کی اڑنگ آ رہی تھی اور اس ٹائم پہ ہم نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ پی وی سی کی پرائسز آٹھ ہزار سے جب نیچے نکلنے لگیں تو پھر آپ اس میں سے بہتر ہے ایپوائیٹ کریں exit کر لیں تو یہ دیکھیں پانچ یہ کونسی تاریخ ہے پہلی پانچ یہ ہے فسٹ مائی ٹوینٹی 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 ٹو می آٹھ ہزار سے وہ نیچے گرا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں فسٹ مائی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو اس کی کیا پرائس تھی تقریباً 6 مائی کو اس کی پرائس تھی 22 میں 83 اور جب جیسی پی وی سی کی پرائس ہم نے دیکھا کہ وہ گرنی شروع ہو گئی ہیں تو ہم نے اس ٹائم پہ تو ڈیلی انیلیسس نہیں کرتے تھے لیکن ہم یہ اپنے اسیسمنٹ میں بتا چکے تھے اور ہم تقریباً 80 کے آس پاس اس میں ایگزٹ کر گئے تھے تو یہ چیزیں پھر ہر شیر کی اتنی ڈیٹیل انفرمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہر شیر کے بارے میں ہم یہ انفرمیشن بتا سکیں گے لیکن ای پی سیل کے بارے میں خاص کیونکہ ہم نے اس کی سٹیڈی کی تھی اس کی ہم نے بار بار جب یہ ساٹھ پہ تھا ہم نے اس کی اسیسمنٹ کی تھی کہ اچھا ہے اوپر جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کی تھی تو وہاں پہ اس کی تھوڑی ہم نے ورکنگ بنائی ہوئی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جب پی وی سی کی پرائسز آٹھ ہزار سے نیچے جانے لگیں تو پھر آپ اس میں سے ایگزٹ کر جائیں اور بھائی سے اس کے بعد کچھ دن و بعد اس میں اتنا ڈاؤنورڈ ٹرینٹ آیا کہ یہ بہت نیچے آ گیا لیکن اس ریٹ پہ اب اگین وہی بات ہے کہ گیس کا امپیکٹ اگر آپ پسیس کروالیں اپنے بروکر سے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں اگر تو اس کی اگلے پارہ مہینے کی اسٹیمیشن چھ روپے ہوتی ہے بروکر کی تو تقریباً ڈیویڈنٹ بھی چھ روپے دے دیں گے اور اس حساب سے اس ریٹ پہ ٹھیک ہے لیکن اگر گیس کی وجہ سے پتہ لگے کہ اس کی پورے سال کی ارننگ دو تین روپے آنے لگ جائے تو پھر اس کا ڈیویڈنٹ بھی دو تین روپے ہوگا اور یہ یہاں سے کافی نیچے جا سکتا ہے اور اسی احتیاط کے پیشے نظر ہم اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے اور بظاہر اس ٹائم پہ اگر دنیا میں پی وی سی کی پرائسز جیسے بھی چھ ہزار ہیں یہ چھ ہزار سے زیادہ اوپر نہیں جاتی تو وہ بھی اس میں بہت بڑا اپٹرینٹ آنے کے چانسز کم لگ رہے ہیں آنے کو آج ہے وہ پتہ نہیں لیکن اس لیے ہمارا اس میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے تو یہ تھا جی آج کا انیلیسس یہ سارا ڈیٹا ہم نے پی ایس ایکس کی سائٹ سے لیا آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں یاد دھیانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی وجہ پہلے بتا چکے تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے